ٹائٹن آپ نے پڑھ لیا ہوگا میرا ڈرون کریش کیسے ہوا اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے اپنا ڈرون لیا کیسے سب سے پہلے تو اپنے اس دوست کو بلائیں جس کے پاس گاڑی ہو اور اگر وہ گاڑی نہ لائے تو کراچی میں رکشے سے زیادہ بہترین کوئی آپشن نہیں ہے پھر دوستوں کے ساتھ سفر کا مزہ لیتے ہوئے اپنے آپ کو ایک کریٹیو کانٹنٹ کریٹر سمجھ کر فالتو کے شوٹس لیں اگر آپ کی قسمت اچھی ہے اور آپ کو لفٹ میں شیشہ مل جائے تو اپنے آپ کو ریکارڈ کرنا نہ بھولیں اور اپنی سٹوری کو چار چاند لگانے کے لیے ایک فالتو کا جوگ ضرور ہمارا ہے بھائی ہم یہاں ڈرون لے 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 آیا اور یہاں پانی پینے آیا ہے موسیقی 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 بھائی موسیقی درم موسیقی سب سے بین چیز ہے کہ ہمرا سیل باکس پر سامان ملے گا یہ سب سے کمپری کی سیل لے گئے تو یہ تھے ہمارے احمد بھائی اور اس طرح آ گیا میرا ڈرون اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈرون کریش کیسے ہوا میرا ڈرون کریش ہونے کی تین ڈیزنز تھے سب سے پہلے تو میں اپنا ڈرون لے کر گیا چھت پر تو یہ میری چھت ہے میری چھت کی حالت ایسی کیوں ہے یہ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا لیکن میں نے ڈرون اپنا یہاں رکھا میں نے ڈرون کو ٹیک آف کیا تب تک ٹھیک تھا میں نے ڈرون کو تھوڑا اور اوپر کیا اور اس کے بعد میں ڈرون کو لے گیا تھوڑا سا آگے جیسے ہی ڈرون تھوڑا سا آگے گیا میرے ڈرون کا کنیکشن میرے سیل فون سے ٹوڑ گیا اس کے بعد میرا ڈرون آہستے آہستے واپس آنے لگا میرا ڈرون اس پائپ سے ٹکرایا اور اس پائپ سے ٹکرانے کے بعد وہ اس نیچے چھت اس چھت پہ آکے گرا میرے ڈرون گرنے کی جو تین وجہ ہیں اس میں سے سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ میرے ڈرون کے پروپیلر گارڈز ہیں جو ڈرون کے پروپیلر پر لگتے ہیں کہ اگر ان کیس اگر ڈرون گرے یہ جو نئے بچے ڈرون لیتے ہیں ان کے لیے لائک می اور یہ ڈرون یہ پروپیلر گارڈ اس لیے ہے کہ اگر آپ آپ کا ڈرون گرے تو آپ کے ڈرون کے پروپیلر کو کچھ نہ ہو جو نہیں لگایا تھے مسٹیک نمبر ون مسٹیک نمبر ٹو یہ تھی کہ اس میں ڈرن ٹو ہوم ایک ایلٹیٹیوٹ سیٹ کرنا پڑتا ہے مطلب اگر آپ کا ریموٹ سے ڈرون کا اگر کنیکشن ٹوٹتا ہے انیہاو تو ڈرون ایک اونچائی پر پہنچے گا جہاں سے وہ ٹیک آف ہوا ہے اس کی ہائٹ پر آئے گا وہاں سے لینڈ ہونا شروع ہوگا میں نے ایلٹیوٹ دیکھا ہی نہیں کہ اس کا ایلٹیوٹ کتنا تھا بعد میں جب چیک کرنے پتا چلا اس کا ایلٹیوٹ صرف پندرہ میٹر تھا اور میں کھڑا ہوا تھا اپنی چھت پہ تو پندرہ میٹر زمین سے اس کا ایلٹیوٹ تھا جب ڈرون میں تھوڑا سا باہر لے کر گیا تو ڈرون ریٹن ٹو ہوم ایلٹیوٹ پہ آنے کے لیے ڈرون نیچے ہوتا گیا اور آتا گیا اور وہ ایونچلی بیلنگ کی دیوار سے ٹکرا کر نیچے گر گیا پائپ سے جیسا ہم نے تو واپس آنے کے بعد وہ اپنی فیفٹین میٹر کی ہائٹ پہ بھی واپس آنے لگا تو وہ یوں بھی واپس آ رہا تھا اور وہ یوں بھی واپس آ رہا تھا تو آتے آتے انچس کے فاصلے سے اگر انچ میرا ڈرون دو انچ تین انچ اوپر ہوتا تو شاید وہ اس سے پائپ سے نہ ٹکراتا اور چھت پہ ہی آتا تیسری جو میری گلتی تھی میرا ڈرون کریش کرنے کی وہ یہ تھی کہ میں نے موبائل اپنے موبائل سے جو ڈرون کے کنیکشن کا ایک ہوتا ہے اس میں آپشن ٹرانس میشن کا کہ آپ کون سا سیٹلائٹ سے لے کر لیں کون سا چینل سے لے کر رہے جس سے آپ اپنے ریموٹ کو موبائل سے ڈرون سے کنیک کر رہے ہیں میں نے وہ ٹرانس میشن بھی چیک نہیں کی کون سا چینل کنیک تھا کیا تھا مجھے کچھ نہیں پتا تھا پر ایک جھٹکہ آپ کو ضروری ہوتا ہے کسی بھی چیز کو ویرکیال سے سیکھنے کے لیے کہ یہ چیز کھلو رہا نہیں ہے اچھا اس کے علاوہ میں نے پھر ڈرون کو چوبیس گھنٹے کے لیے ہاتھ بھی نہیں لگا رہا وہ ایسے ہی پڑا ہوا تھا چوبیس گھنٹے کے بعد میں نے تھوڑی فٹیج بنائی ضروری نہیں ہے دیکھ لو اگر آپ کو اچھا لگے تو موسیقی 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 موسیقی